اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اشارت فرمایا ہے اس کی قرآن اور سنت کے حوالے سے اس میں تفصیلی روشنی ڈالیئے کہ ہم اس کو کس طرح سے سوچیں اور سمجھیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے گل محمد صاحب جو ہے وہ تشریف لائے انہوں نے آج سوال کیا ہے اور آج جو ہے ان کے بھائی جو ہے اتر نظامی صاحب جو ہماری مسجد اخور مسجد کوئی نیویارک کے جو مسلی تھے خاص طور پر جمعے میں باقیدہ تشریف لاتے تھے ہمارے دوستے کرم فرما تھے ان کا پچھلے دن انتقال ہوا آج ان کے حسال سواب کے لئے قرآن خانی تھی سب احباب جمع ہوئے قرآن خانی ہوئی ہے اور حسال سواب کے لئے قرآن پڑھا گیا ذکر و عذکار کیا گیا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتر نظامی صاحب مرہوم کی بخشش فرمائے اور ان کو درجاتی حالی نصیب فرمائے اور جو بھی ان کے وارثین ہیں ان وارثوں کو سبر جمیلہ تا فرمائے اور آج جو احباب شریک ہوئے قرآن خانی میں تو اللہ تعالیٰ ان کا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے باقی گروہ محمد صاحب نے اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں بندے کے اب اس کو ہم کیس طرح سمجھیں تیارہ کہ یہ ایک ایسی علمی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے ایسی چیزیں جو متشابیات میں سے ہیں متشابیات کا مطلب یہ ہے کہ بس جو اس کا مضمون ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے بلا ہیلو حجت اس کی تفصیلات کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں ہمیں جانے کی زورت نہیں ہے جیسے جو قرآن کریم میں اللہ کا ہاتھ ید اللہ اللہ کا ہاتھ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم اس کو اپنے ہاتھ جیسا ہاتھ نہ سمجھیں اللہ کی ذات کے شایان شان جیسا ہاتھ ہے ویسا ہاتھ ہے کیونکہ دنیا میں میں ہر ایک کا ہاتھ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے میرا اپنا ہاتھ ہے شیر کا اپنا ہاتھ ہے چیتے کا اپنا ہاتھ ہے بلی کا اپنا ہاتھ ہے دنیا میں مخلوقات کی ہاتھ ڈیفرنٹ ہیں تو خالق کا ہاتھ کیسا ہوگا اس یقین مخلوق سے ڈیفرنٹ ہوگا اب وہ کیسے ڈیفرنٹ ہوگا اس کا تعیون ہم نہیں کر سکتے لہٰذا اس کو کہتے کہ مضمون تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجھول ہے کہ مضمون تو پتہ اللہ کا ہاتھ اب اس سا قول اللہ کی پنڈلی تو اللہ کی پنڈلی کا قرآن اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہے ہماری پنڈلی جیسی نہیں ہے اللہ کی شایان شان جیسی پنڈلی ہے کیوں کہ دنیا میں سب مخلوقات کی پنڈلی الگ الگ ہیں انسان کی پنڈلی الگ ہے شیر کی پنڈلی الگ ہے اور دوسرے عورت کی پنڈلی الگ مرد کی پنڈلی الگ بچے کی الگ تو جب مخلوقات میں پنڈلی کا وہ تعیون الگ ہے تو خالق کی پنڈلی یقین مخلوق سے الگ ہی ہوگی وہ کیسی ہوگی مخلوق کی بسات نہیں کہ وہاں پہنچ سکے لہٰذا جو ہے وہ اسلاف کا مذہب یہ وہ یہ کہیں کہ مضمون تو معلوم ہے کہ اللہ کی پنڈلی اب کیسی پنڈلی بس اس پر ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات کے شایان شان جیسی پنڈلی مطلوب ہے بس ویسی پنڈلی ہوگی بلکل اسی طریقے سے یہ جو کہا کہ اللہ نے کہا کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اب اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے اب اس کا کیا مطلب ہے بس یہ پتہ کہ قریب ہے اور قربت کی تفصیل کیا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ہے اپنی صفات کے ساتھ ہے علمی طور پر ہے یا یہ اپنے وجودی طور پر ہے تو یہ مضمون جو ہے اس کو اللہ کے شایان شان چھوڑ دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسا بھی قرب مراد ہے وہ قرب مراد ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم یہ تحقیق کریں شارک سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی حقیقت کے اندر پہنچنے کی زورت نہیں ہے ورنہ پھر یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے جیسے اب ہر جگہ موجود ہونا ایک ایسا متشابہ ہے کہ اس کا تائین مشکل ہے آپ کے لئے بس یہ کہ ہر جگہ ہے اس کی اللہ کے شایان شان جو اس کی کیفیت ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اللہ جو شارک سے قریب ہے اب علمی طور پہ قریب ہے حقیقی طور پہ قریب ہے مجازی مانا مراد ہے ہم جو اس تفصیل میں نہیں پڑھتے بس اللہ شارک سے قریب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے شایان شان جو قرب مراد ہے اب اس کا اتقاد رکھتے ہیں تو اس انداز سے جو ہے انسان اگر عقیدہ رکھے تو یہ سیف اور سونڈ ہے اگر تفصیلات میں پڑے گا تو پھر یہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ گمرا ہو گئے جو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو خدا نہ خواستہ یہ بات روم میں بھی موجود ہے لا حال ولا قوت اللہ باللہ اب ایسی باتیں کر کے توہین بھی کرنے لگ گئے بھئی یہ آپ فضول بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات کہہ کہ ہر جگہ موجود کے مطلب کو یوں کر کے آپ نے مذاق اڑایا کہ جو اس نظری کے خلاف یوں آپ کو ٹیچرے کرتے ہیں یوں جو فضول باتیں کرتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہاں بھی موجود ہے یہ غلط اس لئے جو نا زبانیں خاموش رکھنی چاہیئے مخلوق کو کیا بساتھ ہے کہ خالی کی شان کو پہچان سکے آپ دنیا میں ایک ریایہ جو ہے وہ آپ بادشاہ کے رکھ رکھاؤں کی نہیں پہشان سکتی یہ بادشاہ اس جیسے بادشاہ ہے لیکن وہ جس شان کے ساتھ رہتا اس کی حقائق زندگی اس کے شب و روز کی حقائق سے واقف نہیں ہے اس کی جو ہے وہ ایٹیکیٹس اور صریقہ مندیوں سے ایک ریایہ واقف نہیں ہے بادشاہ کی اس کا اپنا ایک لیول ہے تو ہم مخلوق کو گھر خالق کی شان کو کہاں پہچان پائیں گے دیکھ پائیں گے بہتر یہ کہ سر جھکا کے جو آپ کی ذمہ داری آپ اس پر محنت کریں جیسے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندے کے ذمہ تین سوال ہیں من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا قبر میں یہ پوچھا جائے گا ان تین سوالوں کے تیاری کرو باقی کی تحقیقات میں آپ پڑھیں گے تو آپ مشکل میں پڑھ جائیں گے بس من ربو کا ربوبیت کا حق ادا کرنے کے لیے شب و روز شکرانے پڑھو من نبیو کا نبی کی اطاعت کرنے میں شب و روز لگا تو ایک ہی سنت پر جانے لٹاؤ ما دینو کا جو دین ملے اور دین کو سینے سے لگا کے زندگی خطوط مہتدین کرو بس قبر میں بھی کامیابی آخر میں کامیابی باقی چیزیں جو 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 جس کے بارے میں کہہ دیا کہ کیفیت اس کی مجول ہے مزہور معلوم ہے کہ یا اللہ اس کی تیرے شان کے مطابق جو کیفیت ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم کوئی کلام نہیں کرتے اس سے کیا ہوگا کہ انسان محفوظ رہے گا اور کسی قسم کی جائے وہ گمرہی و غلطی میں نہیں پڑے گا